مستاذ الحفاظ والقرآن قاری تاج رسول صاحب زیدہ شرف عابد جمعی کاوش کوشش دینی لحاظ نال اے عابدہ گلشن اللہ رب العزت اکون تا قائم قیامت عباد و رشاد رکھے اور جتنا بھی حضور دے دین دے کمکرن والے ادارے ہیں اور مدارے سے اللہ رب العزت تمامی کون دن دگنی راج جوگنی ترقی عطا فرماوے قصدان اگرامی اللہ رب العزت لا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہن رشید دے پنجوی سپارے دے چونوے رکو سورہ الدخان رکو پہلا ابتدائی چھی آیات بجنات تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئی نال ہی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وصبع المثانی جلد تہران صفہ نمبر 111 مولا مرتضی شیر خدا عصد اللہ الغالب علیش ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الكریم روایت کردہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات احمد مجتبہ حضور حضرت محمد مصطفی سل اللہ علیہ وآلہ 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 فرمان زیشان بھی تلاوت کی تے دعاہِ اللہ رب الوحصت قرآن و سنت دی روشنی وچ میں کہوں صحیح مانے سبق سنا ون دی ولیسا سارے کو اللہ رب و رزت مرد ویلے تک قرآن و حدیث دی عمل دی توفیق عطا فرماوے ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ ایک کو بالکل ختم کر چھوڑے اسیدن اگرامی آپ بہتر جان دے ہو کہ آج شابان المعظم دی بہرہ دہلی ہی اور آون والی خیر نال تہرہ دی رات ہے پرسوں سومفار دلی ہی اختتام پذیر ہو سی اور انشاءاللہ تشریف فرما منگل دی رات اوہ ہو سی شب بھرات میں جناب کو اون رات دے حوالے نال نبی سہین دے کچھ سنیہے ہیں حضور دی پاک ذات دے سنیڑے میسیجز پیغامات حضور دے فرامین نبی سہین دے کچھ حدیثہ ہیں بطور سبق میں آپ کو اوہ حدیثہ سناونا چاہنا تاکہ اوہ عظیم عظمت والی رات دے اندر بندہ اے اہ کر دی اور تُسا خوش نصیبہ دی حاضری ہوئے رب در فوں جتنی کرم تے فضل دیا بارشہ وسن اوہ رات میں جھین کو بھی اللہ حصہ اتا فرماوے تُسا خوش نصیبہ کو بھی اللہ اوہ عظیم رات وافر حصہ رحمد نا نصیب فرماوے میں ہی حوالے نال حدیث پاک دترجمہ عرض کرنا چاہنا مولا مرتضی شیر خدا عصد اللہ الغالب علی بن عبی طالب کرم اللہ واجہہ الكریم فرمیدن قال رسول اللہ اللہ دے رسول حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ازا کانت لیلت النصف من شابان نبی صلیب فرمائے جائے ویلے مہمان بڑھن کے آوانجے پندرہ شابان دی رات شب برات جائے ویلے مہمان بڑھن کے تو آرے کول آوانجے تو میں نبی دا حکم تواقوں کہ کومو لیلہا پندرہ شابان دی رات رب دی بارگاہ ویج قیام کرا ہے ستے نہ روا ہے قیام چونکہ جسے سالات ہے مرادی نے کور کامل سالات ہے کہ پندرہ شابان دی رات میری امت الودا کرنی واہ ہے سمن کو بستر چھوڑنی واہ ہے ساری رات قیام رکو سجود حالت تشہد ذکر خدا تلاوت قرآن دے اندر گزرا ہے کہ بڑی رحمت عظمت والی رات ایکو ستے ستے نہ ونجا ہے جاگ کے میری رب دی بارگاہ ویج حاضر روا ہے تے مہمان بڑھ ونجا ہے پندرہ شابان دی رات دا سنیہ کومو لیلہا کہ میری امت تو سا قیام کرو رات ساری رب دی نامے لاؤ ندر چھوڑو بستر چھوڑو آرام چھوڑو ساری رات رب دی رحمت دا سوال کرو اور حالت سلاح دے اندر ذکر خدا تلاوت قرآن دے اندر اس ساری رات کو بسر کر چھوڑو احراد دا سنیہ اور رات کو قیام کرو فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاقومو لیلہا اور حضور فرمائے رات تا قیام تے سومو نہا رہا کہ نیدہ تو سر ہو سر